سلام علیکم میں ہم حمد اتنان اور تسانے دربہ اتنان دابلو اچھا جی اقرار بھائی حق خطیب کے دیرے پہ پہنچ گئے ہیں جنہوں نے چودہ فروری کا ٹائم دیا تھا اور اقرار بھائی اس ٹائم جناب الفل جنون کے ساتھ اور فل ٹیم کے ساتھ حق خطیب کے دیرے پہ پہنچ گئے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ حق خطیب کے نمہندے وہاں پر مجود ہیں اقرار بھائی نے یہ کہا ہے کہ میرے سامنے حق خطیب جو بھی کرتب ٹی وی پہ کرتے ہیں جو بھی ان کیمرہ اپنی ٹیم کے ساتھ کرتے ہیں میرے سامنے کر دیں میں ان کو مان لوگا اور یہاں سے معذرت کر کے واپس چلا جاؤں گا یہ ابھی چند منٹ پہلے اقرار بھائی نے اپنی بروسٹ کاسپ پہ یہ بات کی ہے لیکن وہاں پہ کٹ کر دی ڈلیٹ کر دی اس کے بعد اقرار بھائی نے یہ کہا ہے کہ میرے سامنے حق خطیب جناب علی اس بات کو واضح کر دیں کہ کیسے آنکھوں سے نجیریں نکالی جاتی ہیں موہ سے کیسے گولیاں نکالی جاتی ہیں ہمارے سامنے ہم حق خطیب کے حق میں بول پڑیں گے اور حق خطیب سے معذرت کر کے واپس چلے جائیں گے جیہاں یہ ابھی اقرار بھائی نے ان کے دیر پر پہنچے ہیں اور ان کی ٹیم سے جو باتیں ہوئی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جناب علی اقرار بھائی نے کہا ہے کہ میرے سامنے یہ ساری باکام کریں میں معذرت کر کے واپس چلے جاؤں گا لیکن ایک بندہ اقرار بھائی کے ساتھ بہت بدتمیزی سے بات کر رہا تھا کہہ رہا تھا کہ رستہ ہم دکھائیں گے اگر آپ نہیں چاہیں گے تو اس بات اقرار بھائی کو بہت غصہ آیا اور اقرار بھائی ان کو کہتے کہ تم رستہ دکھاؤ گے اس بات اقرار ان کے سامنے تلخ کلامی پہ آ گیا اور اقرار نے بھی واضح ان کو جواب دیئے کیونکہ وہ لوگ پہلے بدتمیزی کر رہے تھے تو اس وجہ سے اقرار بھائی نے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کی حالانا کہ بدتمیزی نہیں کی اقرار بھائی نے ان کی بدتمیزی کا ریاکشن جواب دیا ہے میں بدتمیزی نہیں کہہ رہا یہ کہہ رہا ہوں کہ اقرار بھائی نے ان کی بدتمیزی کا جواب دیا ہے لیکن اقرار بھائی نے یہ کہا ہے کہ اگر حق خطیب ہمارے سامنے آ کر بیٹھ جائیں اور حق خطیب کے نمہندے کہہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ساری باتوں کا اظہار کر دیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ میرے ساتھ اپ ڈیٹ و اپ ڈیٹ رہیں